دینی معلومات تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹے گا یا نہیں جیسے کہ بخیری شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو ساٹھ پر موجود ہے مسئلہ جو ہے بتا رہا ہوں آپ کو ہدایہ میں موجود ہے جل نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو سترہ پہ اور اسی طرح ایزاو المسائل میں صفحہ نمبر ستاسی پہ احسان الفتاوہ میں جل نمبر چار صفحہ نمبر چار سو پچیس پر موجود ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے جسم سے خون نکلواتے ہیں خون لینا انجسان لینا الگ مسئلہ ہے یہاں وہ مسئلہ نہیں بتا رہا ہوں خون نکلوانے کے بارے میں آپ خون ٹیسٹ کرانا چاہتے ہیں نکال کر یا کسی اور ذریعہ خون کسی کو دے رہے ہیں جہاں ضرورت پڑ جاتی ہے خون دینے کی تو آپ جو ہے خون اپنے جسم سے نکال کر دیتے ہیں کسی کو یہ مطلب کہ سالائین وغیرہ کے ذریعے اگر جسم وغیرہ کے ذریعے خون نکال کر دیتے ہیں کہ اس کی جان بچ جائے تو ایسی صورت میں اگر آپ روزے دار ہیں تو روزہ نہیں ٹوڑتا ہے روزے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا مکرو بھی نہیں ہے کراہت بھی نہیں لیکن ہاں یاد رکھیں بلا ضرورت اتنا خون نکالیں کہ جس سے جو ہے کمزوری آ جائے آپ جو ہے کمزور ہو جائیں تو پھر منع ہے مطلب جائز تو ہے مکرو ہے پسند نہیں ہے اس طرح کرنا بہتر نہیں ہے لیکن اگر ضرورت کی وجہ سے یا پھر کسی وہ دینے کے لیے جہاں خون کی ضرورت ہو آپ اس کی وجہ سے خون نکال رہے ہیں اپنے جسم سے یا پھر جو ہے چھوری لے کر آپ کام کر رہے تھے چھوری سے کچھ کام کر رہے تھے یا کسی اور ذریعہ یا بلیڈ وغیرہ کے ذریعہ تو ہاتھ وغیرہ کٹ گیا پیر کٹ گیا یا کسی اور جسم کے کسی اور جگہ سے خون نکل جاتا ہے اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے فاسد نہیں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفظ قطعہ فرمائے اسلام سے متعلق یوٹیوب پر ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل والے آئیکن کو ایک بار ضرور دبائیں نیز ویڈیو کو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولیں